محرم الحرام سیریز میں آپ کا خیر مقدم آج عنوان ہے اشہر حرم کی حرمت اور اس کے تقادے قدشتہ ملاقات میں ہم نے یہ جانا تھا کہ حرمت والے مہینے شعر ہیں ذو القادہ ذو الحجہ محرم اور رجب اللہ تعالی نے ان حرمت والے مہینوں میں ایک خاص حکم دیا فَلَا تَغْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر اپنی جان پر ظلم نہ کریں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تین مطلب تین مفہوم ہمارے سامنے پہلا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی گناہ نہ کریں یعنی کسی بھی گناہ کو جب ہم انجام دیتے ہیں تو اس گناہ کے وجہ سے ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وابال ہمارے ہی اوپر آنے والا ہے گرچہ اس سے کسی اور انسان کا نقصان نہیں ہوا ہے کسی اور انسان کی جان مال عزت و عابر کے ساتھ کھلوار نہیں ہوا ہے تو کسی بھی قسم کا جب گناہ ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں ایک دعا ہے نماز میں سلام فیرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کہ میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلمیں کیا اور یہ اعتراف کرنے کے بعد اللہ سے کہتے ہیں فغفر لی اللہ میرے گناہ کو بخش دے تو سوال یہ ہے کہ اپنے آپ پر انہوں نے ظلمیں کیا ہے تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو مارا ہے پیٹا ہے اپنے آپ کو لہو لہان کیا ہے جیسے کہ بہت سائے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ظلم کا مطلب ہے کسی کو مارنا پیٹنا حالانکہ بندہ خود گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ پر ظلمیں کرتا ہے کیونکہ اس کا وعبال اسی کے سر آنے والا ہے تو ایک مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ ہم کریں گے تو گویا کہ اپنے آپ پر ہم نے ظلمیں کر لیا دوسرا مفہوم ہے کہ انسان اپنے آپ کو لہو لہان نہ کریں اپنے آپ کو مارے پیٹے نہ اپنے آپ کو چیڑ فار نہ کریں سبو شتم نہ کریں سینہ کو بھی نہ کریں کیوں یہ اپنے آپ پر ظلمیں کرنا ہے تیسرا مفہوم یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان پر ظلمیں نہ کریں کسی کا مال نہ لیں کسی کی جان نہ لیں کسی کی عزت و عبوروں کے ساتھ کھلوان نہ کریں لڑائی جھگڑیں نہ کریں گالی گلوج نہ کریں غیبت وغیرہ نہ کریں کیونکہ یہ دوسروں پر ہم نے بظاہر ظلمیں کیا لیکن اس کا وعبال ہمارے اوپر ہی آنے والا ہے اور فَلَا تُغْلِمُوا فِيهِنَّ انفسکم میں شامل ہے اللہ رب العالمین نے قرآن حقیم میں فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَانُ فِيهِ قُلْ قِتَانٌ فِيهِ كَبِيرٌ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اشہرِ حُرُم میں حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی جا سکتی ہے آپ فرمائیے کہ لڑائی کرنا ان مہینوں میں بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا ظلم ہے لہذا لڑائی جھگڑے ان مہینوں میں نہیں کرنا چاہیے خلاصہ یہ نکلا فَلَا تَغْلِمُ فِيهِنَّ انفسکم کہ ہم کوئی بھی گناہ نہ کریں چاہے اس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہو چاہے اس کا تعلق انسان کے اپنے آپ سے ہو اور چاہے اس کا تعلق دیگر انسانوں سے ہو ہر قسمے کے ظلم سے ہم کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا یہ چار مہینے جو حرمت والے ہیں اس میں نہ ہم خود اپنے آپ پر ظلمیں کریں گے نہ کسی اور بھائی پر ظلمیں کریں گے نہ اللہ کی نافرمانی ہم کریں گے نہ کسی کو ستائیں گے نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کریں گے نہ کسی سے غیبت اور چگلی کریں گے کیونکہ یہ سب ظلمیں ہیں فَلَا تَغْلِمُ فِيهِنَّ انفسکم ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ ان سے رکا گیا ہے ہاں اللہ رب العالمین نے اسی آیتِ کریمہ میں اجازت دی ہے کہ اگر آپ سے کوئی لڑائی کرتا ہے آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ کو دفاع کرنے کا حق حاصل ہے ایسی صورت میں اگر آپ لڑائی کرتے ہیں آپ ان کو جواب دیتے ہیں تو یہ ظلم میں شامل نہیں ہوگا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا ایک اور بات کہ کیا گناہ کرنا لڑائی جھگڑا کرنا ظلم و ستم کرنا صرف انہی چار مہینوں میں ممنوع ہیں کہ اس میں آپ ظلم و ستم نہ کریں بقیہ اور مہینوں میں کر سکیں نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ظلم و ستم یہ لڑائی جھگڑا یہ غیبت چگلی اپنے آپ پر ظلم کرنا اپنے آپ کو ستانا اپنے آپ کو لہو لہان کرنا یا عام معنی میں اللہ کی نافرمانی کرنا یہ ہمیشہ ہمیش کے لئے حرام ہے یہ کبھی جائز نہیں ہے کبھی اس کی اجازت نہیں ہے البتہ ان مہینوں میں جب اس کام کو کوئی انجام دیتا ہے تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے اس کی شدت بڑھ جاتی ہے اللہ رب العالمین کی ناراضگی میں اضافہ ہوتا ہے چنانچہ فَلَا تَغْلِمُ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کے بارے میں کہ اِنَّ الظُّلْمَ فِي الْأَشْرُ حُرُمْ اَعْدَمُ خَطِيَّةً وَغِزْرًا مِنَ الظُّلْمِ فِي مَا سَوَاهَا کی دیگر مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں ظلم کرنے کی وجہ سے گناہ بڑھ جاتا ہے اور جو ہے یہ زیادہ خطنناک ہو جاتا ہے آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان مہینوں کے حرمت کا خیال نہیں کر پاتے اور جو گناہ دیگر مہینوں میں کر رہے ہیں وہی گناہ ان مہینوں کے اندر بھی کرتے ہیں ہم سے بہتر تو شاید اہلِ عرب تھے عرب کے لوگ تھے وہ لوگ کتنے بھی گئے گزرے تھے شرک ان کے یہاں تھا کفر ان کے یہاں تھا بدپرستی ان کے یہاں تھے بہت سارے غلط چیزیں تھیں لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب حرمت والا مہینہ آجاتا تو اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے روک لیا کرتے تھے اللہمہ ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کا عدب احترام عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی کرتے تھے ان کی اکثریت کا یہی عقیدہ تھا البتہ ان میں کچھ لوگ تھے جنہیں بس لکھا جاتا تھا وہ شدت برتے تھے سال کے آٹھ مہینوں کو حرام سمجھتے تھے رب العالمین نے صرف چار مہینوں کو حرام قرار دیا تھا ایک جماعت ان میں ایسی تھی بس لنامی جو آٹھ مہینوں کو حرام سمجھتی تھی یعنی حرمت کا تصور ان کے یہاں بھی تھا اور وہ اس کی پامالی سے حد درجہ بچتے تھے یہاں تک معاملہ یہ تھا کہ وہ اگر اپنے دشمن کو پا جائیں یا اپنے باپ کے قاتل کو پا جائیں اپنے بھائی کے قاتل کو پا جائیں اور حرمت والا مہینہ ہے اشرحرم ہے یا حرمت والی جگہ ہے تو اس کو پانے کے بعد بھی اس کے ساتھ کوئی چھیل چھاڑ نہیں کیا کرتے تھے چنانچہ احمد ابراہیم الشریف لکھتے ہیں وَكَانَ الرَّجُلْ لَوْ لَقِيَ قَاتَلَ أَبِيهِ فِي الشَّهْرِ الْحَرُمْ اَوْ فِي الْحَرَمْ لَمْ يَتَعْرَّدْ لَا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے باپ کے قاتل کو حرمت والے مہینوں میں پاتا تھا یا حرمت والی جگہ میں حرم کے اندر پاتا تھا تو اس سے تعرض نہیں کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ عرب انتقام کے معاملے میں بہت آگے تھے وہ انتقام ضرور لیا کرتے تھے انتقام کا جذبہ ان کے اہام بہت تھا اور اس کو وہ پروان بھی چڑھایا کرتا ان تمام چیزوں کے باوجود سامنے باپ کا قاتل موجود ہے انتقام لینا بھی چاہتے ہیں لیکن ایک چیز ان کے لئے مانے ہیں وہ یہ کہ حرمت والا مہینے میں ملاقات ہوئی ہے یا حرم کے اندر ملاقات ہوئی ہیں اس بنیاد پر وہ اس کے ساتھ کوئی تعرض نہیں پتا یہ چلا کہ عرب کے لوگ حرمت والے مہینوں کا احتمام کرتے تھے اس کی حرمت کی پامالی سے بچا کرتے تھے لیکن آج مسلمانوں کو جو عالم ہے اس پر جو ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ دکھتا ہے کہ اکثریت کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اگر وہ مہینہ معلوم ہے تو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس میں حرمت والا مہینہ کون سا ہے بلکہ اکثر لوگوں اسلامی سال کے مہینوں کے نام ہی نہیں معلوم اگر معلوم ہے تو حرمت والے مہینوں کے نام نہیں معلوم اگر وہ معلوم ہے تو پھر یہ نہیں معلوم کہ حرمت کا مفہوم کیا ہوتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں جو حرمت والا مہینہ ہے اس میں سب سے زیادہ حرمت کی پامالی ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ لوگ گناہ کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم بھی کرتے ہیں اس معنی میں کہ جو ظلم ایک دوسرے پر دوسرے مہینوں میں کرتے تھے وہ ظلم و ستم کا سلسلہ اس مہینے میں بھی جاری رہتا ہے ایسا نہیں کہ حرمت والا مہینہ آیا ہے اپنے آپ کو روک لیں لہذا مسلمانوں گدارش ہیں کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اپنی شریعت کے بارے میں جاننا چاہیے اور اللہ رب العالمین نے ان ایام میں ان مہینوں میں جو حرمت والے مہینے قرار دیئے ہیں اس کے متعلق جانکاری حاصل کر کے اس کے حرمت کا خیال لحاظ تعظیم کرنا چاہیے اس کی پامالی سے بچنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دیں آپ تمام سے ایک بار فرض گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں انشاءاللہ اسی موضوع کے متعلق ایک دوسرا ٹاپک لے کر کے بہت جلد آپ کی خدمت میں حادر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے ازازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں موسیقی